حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنتے نبوت ختم آئے نبی صحیح کا پوئے جہ کرے نبوت ہے چاہے زلی ہوجے چاہے اصلی ہوجے انہیں جی دعویٰ کرنوار و قافر ہیں مرتدہ ہیں انہیں ساں مقابلے ترنجی کب ضرورت کرنے ہیں انہیں ساں مقابلے ترنجی کب ضرورت کرنے ہیں ہر کاری مامان طیب صاحب ایک لو واتے ہو لکھو ہے تا دے بند میں ایک لو عالم ہوتے ہیں کہ منادرے کرنا جو شوق ہو ایک لو پادری آئے ہوتے ساں منادروں کہیں پادری قرآن جو آئے تو پڑیوں حدیث پڑی تے مہا ثابت کہیں دا حضرت عیسیٰ خدا جو پھٹا این پاں وارو مولوی جواب نہیں کون سکیو پاں جو آل سنت جو مسلمان عالم جواب نہیں نہ سکیو اللہ کے کڑے کڑے پہنچے دین جی مدد ہے ہکڑے جاہل ہیں کمزور ساں مکندو آئے پر یا لوار ویٹھو تے چونی پر ٹھپی پی انہیں دے چودہ ساں مولوی بنتی جو مانونا جاہلن کے غلط اثر پاؤں دو تے چونی تھے پادری وٹ آئے ہو چھے پادری صاحب اساں جو آلم بھڑی ہو انہیں دے علمی گالی ہو تمہاں سمجھی نہ تھا سکو تمہاں میربانی کرے موسیٰ منادروں کریو چھے تودہ آلمی کو نہیں ہے چھے موکہ تونجے ترو علم آئے پادری کہ چھے بجائے چھائے پادری آیتوں پڑی ہو حدیثوں پڑی ہو چھے حضرتی ساں خدا جو پتا ہے چھے یاد علم منی ہنے لوارے چھے ممنی خدا جو پتا ہے چھے پادری صاحب توڑا جی عمر گھنی ہے چھے پنجا سال ہے چھے تونجہ کے پتا ہیں چھے مجھ Königa چار پتا ہوں چھے چھے جو ہانے آنے تو شاہ دو پچھا چھے عیسا جے خدا جو پتا ہے انہ جی عمر گھنی ہے صدق چھے پادری صاحب قدوان پڑی ہو جس خدا جی عمر خدا جس سال ہے سو سال ہوں دی۔ میں کافر نہ تھی، خدا جی عمر سو سال ہا کیا۔ چاہی ہزار سال ہاں خدا ہوں تو وہ ہزار سال ہاں بلا۔ چاہی لکھ سال خدا جی عمر ہوں دی۔ چاہی لکھا ہے کہ کروڑن کام متے۔ پو تو شرم نہ تو چھے. تو پنجاز سال ہاں چار بچا جانے؟ خدا کلوڑن سال ہاں میں ہکلو چھوکلو جائے۔ این تین جی بہتیک کرے کون سجیو؟ این چاہی بچا کرے کہ کس ہوں جی کو اس کیا؟ کب مناظر ہے جو سب کے شونکتی کاندیانی دعا و مناظر کندو حضرت عیسیٰ مری بابا جیروہ چی مری مری رہو تو بلا کرسی تنجلہ چھدے رہے تھا جو توم بسی تھی بھائی فاروق لگا رہی مری رہی تو گلوان چندو سبو جاؤں صدرہ جا صدرہ بدماشی تھی بند بیگال کیم کس مجھے کو پو وری نبوبہ تو انجا ملن دیا تیری مہدی تھیو پو مسیح تھیو پو زلی نبی تھیو پو اصلی نبی تھیو پو مسیح محمد تھیو پو فلانا چی تھیو فلانا چی تھیو اترو با چی لکری تہکری رات خدا سان ستزم کے پیٹ تھی دیو دیکھ لو شیدیو تکریر میں ویٹھو چی خدا سان کون ستو موسان ستو پیٹ مو کلواز عجیب گالی ہوتیو چی بھائی نبوبہ تا انجا ملن دیا انجا جتا دعویٰ تا یاونا دعویٰ تا جکرے کےب نظر بجے تپتوں پہنچ دیو تھیو پول ہوا اسامر تکلو میر ماون کامرے دیو چاہ رہا ہے خدا کےب کون منجد ہوا کادیانی انہوں نے کیا چی بھٹو مانی کہا رہا ہی چاہیں پیار ہیں چی حضرت مرزا مادی تھے مسیح تھے زلی نبی تھے اصلی نبی تھے مسیح محمد تھے پھر مدینے والے محمد تھے ہی کند دھونے ہی بچے کھا دو با دو پولو چیو چی کامرے صاحب بات سمجھ میں آئی چی بات تو سمجھ میں آگئی لیکن آپ بے وکوف ہیں چی کیسے ہتروں مقادر کھا رہا ہے وہ بے وکوف چی لوگ ایسے بجماش ہو چکے ہیں کہ مدینے والے سچے نبی کو بھی نہیں مانتے اس بے غیرت جوٹے کو کیسے مانیں گے چی لوگوں کی دو حالت یہ ہو چکی ہے ہی بچارہ ہنڈر چوانتا کمر ادری سچی ہو کمر ادری سچے کو مولانا فضل الرحمن وزیر کون بنائی وا انہوں نے مانہوں نے وزیر بنائی وا جن جو دین ساں کو واسطہ ہی کون ہے انہوں نے کہے کہ لو پہ دو کادیانی شاہر سمجھیں ممتاز بھٹو بیان توڑے تمہیں ہندو وزیر تھی سکے تو کادیانی کون تو تھی سکے انہیں بچارے کے ہندو ہیں کادیانی میں کو فرق کونے ہندو کادیانی چاہیو آئے تھا ہوں مسلمان ہیں یہاں بہلا ہے ہندو کادیانی چاہیو آئے تھا مجھے ابادت گا جو نالو مسجد آ چاو اوچھے دو مندر آئے ہیں رام جو پجاری ہے یہاں انہیں در کادیان کونے چاہیو آئے ہیں ہی تو بدماش مرتد تیپو پانے کے مسلمان سلائیں تھا سمجھن گرجا جو نالو مسجد رکھائیں تھا انہیں جو مثال ہیں یہاں ہی کلو مانو پیشابہ جو گلاس چیشو بھریو بیٹھو جے چاہے بباہی پیشابہ آئے وٹھو پوکیر وٹھے یا نہ وٹھے ہی کلو پیشابہ جے مطاں زمزم جے پانی جے کرے لے بلانی بیٹھو پادرن جو لائے کونے ہی تو ہوئے جے کہ مرتد تھی تے کپو پانے جے مطاں اسلام جو لے بلانن تھا چاہ منتا پاکستان میں آسانہ بے واجبیا آمانہ کیلی بے واجبیا آمان جو اسمبلی جے اندر سیٹوائیں پاکستان میں جے تری بنیوں امان جو ہیں اتری بنیوں امان جو کونے خاص شہر امان کے ہے ملیوار رب بے وارو نوکیوں امان جو ہیں کیلی شہر امان جو کونے پاکستان میں فقط اسی اندر را چاہوں کہ مسلمان ان جے استلام جے استعمال کرن جو تمہاں جے حق نہ سمجھے ان جو حق تمہاں کے کیم کسوں جو کونے باریال موارزق جو سمجھے کہ ہر ایک مانو جے کون دوار سو مناظرے جے میدان تے ہندوار پر انہیں دالیں جے طرف توجہ کرنے کیم کسوں جو کونے ہنن کے کلو پر تو تے ہندو میں یا کادیانی میں کلو پر رکھا بیان میں نہیں کرے ہندو تھی سکے تو یا نہ سمجھے آئیں یاد رکھو تے یہ جے کم کنگائیں سمجھے تن جو لہان جے کون تے ہندوار سو وریب مسلمان ان جے ایمانی غیرت کے چیلنج ہون دوار سمجھے جدے اسی میدان جے اندر اندہ سی تے ہندو کے بچھرائی کرنے جو موکیوں کے ہم کسوں جو نبنے ہی ہمیشہ میں چارا انگریز میں پڑھا کل مو بینن کے کیم کسوں جو کونہ چے اٹیاتو بینن کے کونہ چے ہندو کے جے کرے چاو تو نمال پڑو کہ ہندو کے نمال پڑو بکا نہیں دی اللہ ہم دو کہے کہ کون نہیں دو سجو دن انگریز جے پوجا جے در موجود آئی سمجھے انہیں مانوں میں چنگائی جے توقع رکھنے یا اسلامی نرامہ جے توقع رکھنے یا کہ بھلائی جے توقع رکھنے یا کاب گالکونے فیشن ہوا رہے فیشن ہوا رہے سمجھے نا انگریز پڑھا گھرہ کام باہر لکھو گوشتہ جو پیریو اگیو سو اندر آنے کریں پہنیوں باہر شرے مانوں چو یہ عزیب فیشن ہے یا بھئی پاسہ اندر آنے 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 بھئی باہر کر دی کہنے آچی میری مجبوری ہے بھائی مجبوری کیا آچی آجیاں خمیز پھارتا دا پہنیاں پتلون پھارتا لو ہیتن جے کرے مون جے کرے کرے ہنن جی حالت جا کائسہ آئیہ ہنن سا کو واسطہ ہی کو نہیں باری عالمو عرض چی کہو تہے سب عالم ہیں ہکن جا کوا سب عالماء پر اسبات جو عالماء آبازن جو چاہے چاہو عالماء ہنے ہیٹھا عزوات جے کے بھائیں سب عملی عزوائیں متحوز ہو جائیں سب علمی عزوات آچی بن جن اللہ جل جلالو علمی عزوان کے متے رکھو عملی عزوان کے حیث رکھو پدائیں سے علم جا کو آئے تہہے عملت فضیلت آئے انہی جے کرے انسان جو قدرہ کیمت لجے کرے رکھلائے تہا موہ میں رکھلائے پیرنے ہتھن میں رکھلکانے سب حکرے مانوں جو موہ جا کرے سون ہوا تہا انہ جی قدرہ کیمت لجے بن جے تہا پوچھن دو پونے گے کون ہی جو کو موہ ہے سو مرکز علم جو آئے تہا جے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے تہا من ضرب الخدود ہے فلائس منہ جے کو تہا موہ تے تھپل ہنے تو وہ اساں جے طریقے دے کونے چھو دہ موہ تے تھپل ہنے یہ مرکز علم جی توہین کر لیا موہ جو کو انسان جو آئے وہ علم جو مرکز آئے انہ جی توہین کر لیا بہرحال پیری نمبر جی مجھے گا لیا چی تہی تہا انسانا ما باکمال انسان ہوا ہے جی میں علم اعملہ چی بنجے آئی پیر نمبر جی گا لیا مطمع کے بودھائی تہا علم اعمل ما اللہ جلل جلال فضیلتہ علم کے دنی سمجھے بھی آئی گا آئے مجھا دوستو آج موجود دور جی ماہ سے گدری رہی آئیو جیہا سا جے دوستان پیری تمہ کے بودھائیو علم جی حاصل کرن جا بس طریقہ ہے سب کے مانو جو شاہوں کو ان دعا ہے تو مجھو اولاد عالم ہو جے پڑھل ہو جے پر انہ جا طریقہ جے کے ان سے بہیں سب حکرہ مانو پہنجے پتن کے سمجھے علم سیکھار انجلا کرے کالیجن میں چھریندائیں ہائی اسکولن میں چھریندائیں یونیورسٹی میں چھریندائیں دیا مانو پہنجے پتن کے علم جی حاصل کرنجلا مدرسن میں چھریندائیں مدرسن میں چھریندائیں علم جی حاصل کرنجا بس طریقہ ہے برابرین یا کون کالیج بھائیں یونیورسٹیوں بھائیں مدرسہ بھائیں جا مکتب جے کے ان سے بہن جو موجود ہیں وہ کن جا پتے ہوتے پلن تھا کن جا پتے جے کے ان سے ہوتے پلن تھا فرق کے تروہ فرق یو آ تے جے کو کالیج میں بنیدو چھوکرو تے کے تعلیمت جو خرچ بھرنوں پہن دوا ہے جے کو مدرسے میں ہی دوا ہے تے کے مفت تعلیم دینی میں لیا چوتھا اللہ جو حکل و قانون گئی وار تے جینش ہے جی بانے کے جیتری ضرورت ہوں دیا ہے انہیں کے مفت بنائی وار انہیں جی قیمت اللہ سے ہی نہ رکھے اچھا کہ ہوا جی زندگی میں سب کا زیادہ ضرورت ہے ہوا جی قیمت ہے کونے پانی جی زیادہ ضرورت ہے پانی جی قیمت ہے کونے جے کہ ہوا جی بوتل جی قیمت ہے سو رفیہ ہو جی آ ہکڑی انگریزی تعلیمہ بھی ہی ہے اسلامی تعلیمہ اسلامی تعلیمہ جہاں انسان جے روح کے زندہ کرے تھی جہاں کے آخرت جے صدارے نجاب جو مدارہ انہیں تعلیم جی ضرورت ہے چی بنی کہ جے کرے پروردگار عالم انہیں کے مفت میں بنائے کے لئے جہاں جو پت مدرسے میں ہچے تو انہیں جو کھا دوائیں پیتو انہیں جو ستینی کپڑن دھوانا جو سابن گوٹس بجانا جو بھاڑو انہیں جا پی آئے مائچہ جے کرے دھیان آیا تو انہیں جی مانی انہیں جی رنیوں ہندائیں بسترو یہ سب مدرسے میں ہوں دعا چار سالتی ملینٹوں کے حافظ کرے تو انہیں جی حوالے کرو تو انہیں جو حکروں تقوب خرچ کون دے آئے ہو جے کرے قرآن جی یاد کرنے تھے پنجل کا خرچ تھی نہ کہی غریب کیامت جی دی چی سے گیا کہ یا اللہ موت اٹی جا پرشاکون ہوا چھو کرے کہ حافظ کیا چی بنائیا اللہ سے انہیں تعلیم کے مفت کرے کے دیو کہاں تک کامت جی دی کے کہ عذر پیش کروں جو موقعوں نہ ملے گی سمجھے جہن شاہ جی جہتری ضرورت ہوئی انہیں چاہے کہ شاہ بنائے ہوئے ہو چاہو اللہ جللہ جلالو مفتہ چی بنائیو آئے تب قرآن جی تعلیم جی قابل کی ملکانے تب موچے ہو تب تعلیم جی حاصل کرنے جا پر ذریعہ ہے حالی جی کو مدرسے میں آئے ہو سو حافظ تھی دو سمجھے آلم تھی دو فتی تھی دو محدث تھی دو درویشہ بلی تھی دو ہوڈا جی کرے دیو کالیج میں اندر داکٹر تھی دو ایلال بی تھی دو سمجھے نا ایم بی بی ایس داکٹر تھی دو پی ایش تھی دو سمجھے نا سب مرتبہ آجے کین سے اٹھے ملے لہا وہ کڑھے ہیں ڈی سی تھی دو کمشنر تھی دو گورنر تھی دو سب گاڑی ون پر جے کرے یا لائن چھکین دو ون کہ دو جو پوٹ دی سی تھی ہے دی سی جے مطاب کمشنرہ کمشنر جے مطاب وزیرہ